موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی کسی بھی معاشرے کا کوئی بھی فرد جھوٹھلا نہیں سکتا لیکن کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں جو حقیقی طور پر ڈسٹرپ کرتی ہیں اور وہ پورے علاقے کوئی سمجھ لیں کہ ایک بڑی عجیب سی قیفیت ہوتی ہے بلال پاشا ایک سی ایس ایس افسر خانوال سے جن کی ڈیتھ ہوئی پرسون سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینٹ بنا رہا دو دن ابھی بھی ٹاپ ٹرینٹ ہی ہیں اور وہ کس معاملات میں کس طرح مبتلا تھے ڈپریشن کا شکار تھے ایک ویڈیو آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے اوپر انشاءاللہ بات کرتے ہیں تینکیو سرکاری مکتب کھلائے جیتے پر دن بال غریبہ دے جیتے مفت کتابہ ملدیاں ہیں کوئی فیس پڑھائی دی نہیں لگ دی میں سنے علم خزانہ ہیں ایل میں چانوڑکھیاں دا ست پیڑیاں میریاں گزریاں ہن جناب دی تابے داری وچ یو منگنا عجر غلامی دا صدیاں دیاں انیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونائے میں اپنا پوتر پڑھاونائے اگوں دڑک کے چودریان دائے اور کچھ سوچ سمجھ کے بولیا کر تیرا بال سکولے جیسی تا ان ویک کے دویاں لوکا نو ری سمسی بال پڑھاون دی جی رسم پڑھائی دی چل پئی تا میرے بخت دا سورج ڈھل جیسی میرے مال دے پٹھے کہہ کرنن میرے کون نویسی کتیاں نو میرے بال شکار توھٹ سن تا لڑکون مریسی گڈی تے جی رسم پڑھائی دی چل پئی تا میرے بخت دا سورج ڈھل جیسی میرے مال دے پٹھے کہہ کرنن میرے کون نویسی کتیاں نو میرے بال شکار توھٹ سن تا لڑکون مریسی گڈی تے اندھے سن کے بول حکارت دے چپ کر کے گھرنو رلک پی ام اندھے سن کے بول حکارت دے چپ کر کے گھرنو رلک پی ام ریا وسدہ سامن لکھیاں دا ساری رات سچیندیاں گزر گئی اور میرا پوترے نازک پھلنا تو نئی آگرک سکدہ ڈپھے تے نئی گرم عویزہ چاہ سکدہ یہ سوچ سچیندیاں اکھ لگ گئی ایک وکھیا منظر خواب دے وچ میرے پوتر دی کانڈ دے بستا ہے اندھے ہاتھ تے چھارے پھلنا دا اتا اڈیاں چاہ کے گل میرے اوہار پماؤنا چاندہ ہے اجے اکھ دا خواب ادھورا ہا ایدو گھر دا کنڈا کھڑک پیا میں آکھیا کون نے کیا نئے اگو بولیا منچی چودری دا اتن چودری ساپ سدیندے ہن اوہ میں آکھیا آکھیں چودری نوں میرے نا فرمانی ماف کرے میرے پیرچ لاجدیاں بیڑیاں ہن میرے آکھے بھاتھ مفلوجت نہیں میں اجلا ڈیٹ جوں ڈھولے یہ میں کہیں دی نوکری نہیں کرنی سردے ساں ہیٹ تگاری دے ہاں دے ساں چیر پہاڑاں دا رخ دے ساں موڑ سمندران دا اوہ وان جاکھیں اپنے چودری نوں سکیٹ کل آپ بکھاڑاں دی یا حقہ پیونہ چھڑ دے سدیاں دیاں انیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاوڑا ہے میرے آجلا ڈیٹ جوں ڈھولے یہ میں اپنا پتر پڑھاوڑا ہے اور لاسٹ پہ میسیج یہی ہے کہ جو لوگ بھی تم لوگ سیسس وغیرہ کر رہے ہو تو اٹھ سے ویری ٹف جننی آئی اگری اٹھ سے ویری ٹف جننی آئی اگری اٹھ سے ویری ٹف جننی آئی اگری دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی یہ ویڈیو جو تھی اس کے اندر جو ایک سبق تھا ہماری ماں مولی انجابی زبان میں اس رحکی میں انہوں نے ایک بڑی زبردست نظم پیش کی اور یہ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو آکیب ستیانمی نے لکھی ہوئی ہے یہ غزل نظم اور یہ بڑی کمال کی نظم ہے تو یار وہ بلال پاشا جو تھا وہ صرف ایک سی ایس ایس اور پڑا لکھا فیسر نہیں تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ایک موٹیویشنل سمجھ لیں کہ موٹیویشنل سپیکر بھی تھا اس نے ایسے کئی پیجز بنائے ہوئے تھے جن پیجز کے اوپر وہ بقیدہ جو ہے وہ بچوں کو ٹریننگ بھی دیا کرتے تھے پھر ایک موٹی کیونکہ ایک غریب گھر سے ہوکے پھر ایک مسجد سے انہوں نے شروع ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے انہیں ترقی دی اور انہوں نے سی ایس ایس پاس کیا تو یہ ساری چیزیں یار جب کر کے ایک بندہ جاتا ہے اور صرف تیس سال کی عمر میں انہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بلایا ہے بلاوا آ گیا اور وہ آخری سفر کے اوپر روانہ ہو گئے لیکن ایک جو ہے افیسر بہت سارے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کو پورے علاقہ جس کی موت کے اوپر سوہوار ہے اور وہ موٹیویشنل سپیکر تھے وہ ایک کئی ایسے ہزاروں نوجوانوں کی کے لیے مشلہ رہا تھے اور کئی ایسے لوگوں کے لیے امید کی کرن تھے جو مطلب کہ ہم سے چلے گئے ہیں اور خانوال سمجھ لیں اور پورے پاکستان کے لیے میں تو کہوں گا کہ یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے اور ایسے نوجوان جو ساتھ میں موٹیویشنل بھی ہوں اور پھر بڑے کسی عوضے پر ان کے اوپر بھی فیض ہوں ساتھ میں اچھے انسان بھی ہوں ایسے لوگ کامی دنیا میں آتے ہیں یہ میری آج کی ویڈیو تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ میں بیل آئیک ہم کو ضرور پیس کر دیا کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ